بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سوچنے کا ذاویہ بدل دیا میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دی ہوں میں پانچ بچوں کی ماں ہوں اور کافی حد تک بچوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتی رہی ہوں زندگی ویسی ہی گزر رہی تھی جیسی عام مسلمانوں کی گزرتی ہے پھر کچھ عرصہ قبل مجھے کینیڈا جانے کا اتفاق ہوا اس سفر کی تجربہ نے مجھے بہت سی باتیں سمجھنے اور بہت کچھ بدلنے پر مجبور کر دیا میرے شوہر مجھ سے پہلے وہاں گئے ہوئے تھے اس لئے میں پریشان تھی کہ میرے گائے موجود تھی میں بچے کیا اور کیسے کریں گے ائرپورٹ پر سامان بک کروانے کے بعد بھی میں بار بار فون کر کے کبھی ایک بیٹی کبھی دوسری بیٹی اور کبھی بیٹے کو ادایات دے رہی تھی کہ اچانک اچانک اس ایک لمحے میں میرے دل میں یہ احساس پردہ ہوا کہ اگر یہ میرا آخرت کا سفر ہوتا تو میں نے بچوں کو کس قابل چھوڑا ہے ابھی تو سیل فون پر میں ان سے رابطہ کر سکتی ہوں اور ان کی رہنمائی بھی کر سکتی ہوں مگر مرنے کے بعد تو میں ان کو گائٹ نہیں کر سکوں گی یہ وہی کچھ کریں گے جو میں نے ان کی تربیت کی ہوگی وہ بے بسی اور حیرانی کا ایسا عجیب لمحہ تھا کہ میں بالکل گمسم ہو کر رہ گئی انہی وسوسوں میں غلطہ میں آگئی وی آئی پی لاؤنچ اور پھر بزنس کلاس میں سفر کرنے کی وجہ سے مجھے عام مسافروں کے نسبت حاصل مرات حاصل دیں جن کی وجہ سے لمبے چوڑے مراحل سے گزرے بغیر ہی مجھے جہاز پر پہنچا دیا گیا جس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا مگر میری سوٹیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں میرے ذہن میں انگنت سوال بدا ہو رہے تھے اس دنیا میں تو وسائل کی وجہ سے پائدہ اٹھا لیا گیا لیکن کیا آخرت میں میرے عمال اس قابل ہوں گے کہ وہاں پر میرا حساب جلدی اور آسانی کے ساتھ ہو جائے اور میں ایک بہتر مقام پاسکوں میرے پاس جواب نہیں تھے ایک عرصے بعد میں یسر آنے والی اس تنہائی نے جس میں میں ایک جوم کے درمیان بھی بالکل اکیلی تھی مجھے بہت کچھ سوچنے کا موقع فراہن کیا دشائد گھر اور زندگی کے دوسرے بکھیڑوں میں پرسوں سے نہیں سوچ پائی تھی جہاز میں جب میرے سامنے کھانا آیا تو نوالہ موہ میں لے کر جاتے ہوئے مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ اپنے جس وزٹ کو میں اچانک اور بغیر پلاننگ کے سمجھ رہی تھی وہ تو اللہ کے ہاں پہلے سے ہی پلان ہو چکا تھا کیونکہ آج جس رزق پہ میرے نام کی مہر تھی وہ میرے گھر نہیں بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان اس جہاز پر تھا زندگی کیا ہے تقدیر کیا ہے موت کیا ہے میرے ہر جواب میں صرف فانسو تھے جو تمام راستہ بے اختیار میرے آنکھوں سے کرتے رہے میں سوچتی رہی کہ ہماری دوسری زندگی جو ایک حقیقت ہے مگر اس کو ہم حاوپ کے طرح سمجھتے ہیں اور یہ دنیا کی زندگی جو ایک خواب بن جائے گی اس کو حقیقت اور سب کچھ جاننے لگتے ہیں وہ آگہی کا لمحہ تھا میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اپنے لئے ہدایت چاہی اور ساتھ ہی اپنے تجربہ کو لکھ لیا تاکہ مجھے یہ حقیقت کبھی بھولنے نہ پائے یہ نہ ہو کہ زمین اور آسمان کے درمیان مولک یہ سیکوزست یہی فضاء